وہ لطیفہ مشہور ہے کہ ایک جگہ آزان دی کسی نے تو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے جیسے معمول ہوتا ہے آزان ہوتی ہے لوگ نہیں آتے اپنے معمول کے مطابق بہتے ہیں ایک بزرگ آئے تھے اس نے معظم سے پوچھا آپ کب سے آزان دے رہے ہیں کہ جی پچیس سال تو ہو گئے تو آزان دینے کے بعد کتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ ایک دو بندے آ جاتے ہیں نماز ہم پڑھ لیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں کبھی وہ بھی نہیں ہوتے میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں آج آج کے بارے میں کیا تجربہ ہے آج کونسا دن ہے کچھ آئیں گے نہیں آئیں گے آج کے بارے میں تو یہ تیہ ہے کہ آج کوئی نہیں آئے گا مجھے معمولات لوگوں کے معلوم ہیں اس نماز میں کوئی بھی نہیں آئے گا آزان میں نے دی ہے خود نماز پڑھوں گا اور جاؤں گا تو اس نے کہا یا آپ ایسے کرو دوبار آزان دو اس نے کہا جی کیوں دوبار آزان دو کیا تو کہ ایک دفعہ آزان سے نہیں آئے کہتے دوبارہ دینے سے آ جائیں گے جب اس نے دوبارہ آزان دی آزان ختم ہونے سے پہلے مسجد بھری ہوئی تھی محلہ پورا جمع ہے کیوں دو دفعہ آزان دی سارا محلہ شور مچاتے ایک آزان دو دفعہ کیوں دی یہ کیوں بھئی بندے کہیں گمراہ ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا تو اس بزرگ نے اس سے کہا کہ آپ ان کو کہہ دو کہ ایک دفعہ آزان دینے سے آپ نہیں آئے نے اس لئے تو دوبارہ دی ہے کہ شاید آپ نے آزان نہ سنی ہو مسجد کے اندر کوئی غیر معمولی واقعہ ہو جائے معمول سے ہٹ کر پھر جمع ہونے کے لئے سر تیار ہوتے ہیں اپنے کام چھوڑ دیں گے مسجد میں آ جائیں گے ابھی تھوڑا بہت ہنگامہ ہم یہاں کر لیں یہ مسنوعی ہنگامہ تو سارا محلے کٹا ہو جائے گا سارے لوگ دکانیں چھوڑ دیں گے کہ جی تماشا دیکھنا ہے کاروبار پر یاد نہیں رہتا اس لئے ہم تماشا دیکھنے کے شوڑین لوگی موسیقی